بالوں کی گروت رک گئی ہے یا ہیر فال بہت زیادہ ہو رہا ہے یا بالوں میں فنگس لگ گیا ہے بیکٹیریا ہو گیا ہے یا کسی بھی قسم کا بالوں کا پروپلم ہے تو آج کا میرا یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشل رہے گا ہیلو ایرمان دسیز میں آسما خان کیسے ہو آپ سب لوگ امیت کیوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے فرس کلاس ہوں گے اور آج کا میرا ویڈیو نہ صرف لڑکیوں کے لیے بلکے لڑکوں کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے بیکوز ویڈیو کے تھمیل اور ٹائٹل سے آپ کو پتا چلی گیا ہوگا کہ آج میں کس بارے میں ڈسکس کرنے والی ہوں اگر آپ کو ہیر کے ریلیٹیڈ کوئی بھی پروپلم ہے آپ کے بالوں کے گروت رک گئی ہے یا پھر بال بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں یا پھر ہیر فال بہت زیادہ ہوتا ہے ایک تائم میں پورا پورا گچھا ہاتھ میں آ جاتا ہے یا پھر کوئی بھی فنگل انفیکشن ہے یا کوئی بھی ایشو ہے آپ کے ہیرز کا تو آپ کے سارے ایشوز ریزولف ہو جائیں گے آج کے میرے ویڈیو دیکھنے کے بعد تو ویڈیو کو آپ نے سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھنا ہے اگر آپ ان پروپلمز کو سوٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہو تو اب ہی ٹائم کی پچھت کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس کے سٹارٹ اگر آپ سوچل میڈیا یوزر ہیں تو آپ نے اس ہیر آئل کو کافی بار دیکھا ہوگا اچھا کہ اس ہیبلن کے نام سے یہ برینڈ ہے جس کا ہیر فوڈ آئل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں اس کی سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر 7 ڈیفرنٹ ہیر آئلز موجود ہیں جو کہ آپ کے بالوں کے لئے بیسٹ ہیں اس کے علاوہ 30 پلس ہرپز اس کے اندر موجود ہیں اچھا کہ ان اوئلز کو اگر آپ الگ الگ سے بھی پرچیس کرتے ہو تو ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ان کی مکسنگ ریشو کیا ہے کس اوئل کو کتنی قوانٹیٹی میں ہڈ کریں گے تو اس طرح کا زیادہ آئل ریڈی ہوگا دوسرا آپ کا پیسہ کافی زیادہ ویسٹ ہو جائے گا الگ الگ اوئلز پرچیس کرنے میں ٹائم کافی لگے گا مجھے ملے لگانے میں ایک تائم ٹیکنگ پرسس ہے ایک بیسٹ ہے کہ آپ کو ایک ہی ایلز کے اندر سارے ایسینچل اوئلز مل رہے ہیں جو آپ کے بالوں کے لئے گولڈ ہیں یہ آپ لگوں کو لازمی ٹریکیٹا ہے اگر آپ لوگوں کی سے ایسے استرین کریں گے تو ایسے استرین کریں گے میں کافی ایسے ٹائم سے ٹیسٹ کریں گے اور جو ریزلٹس میں نے فیل کیا وہیں شیر کریں گے یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ آپ کے بالوں کو ہیلڈی بھی کرتا ہے آپ کے بالوں کی گروتھ انکریز ہوتی ہے اور آپ کے بال سٹرونگ ہو جاتے ہیں اور یہ واقعی 100% سچ ہے کہ اس کے اندر اتنے سارے بینفرٹس ہیں میں آپ لوگوں کو اس کے پیکجنگ چیک کر آ دیتی ہوں سب سے پہلے یہ اس کی پیکجنگ ہے بہت ہی کیوٹ سی سلور اور وائٹ پیکجنگ میں اس کے اوپر کلیلی منشن ہے کہ یہ 200 ایمل کی پیکجنگ ہے اور اس کے اوپر منشن ہے اس کے بینفرٹس جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کے بالوں کو ہائیڈریٹ کرتا ہے یہ آپ کے بالوں کو موسٹرائز کرتا ہے مطلب اگر آپ کے بال درائے رہتے ہیں روکھیں بے جام رہتے ہیں تو یہ آپ کے بالوں کو بڑا شائنی گلوسری سا کر دے گا اس کے علاوہ یہ آپ کے بالوں کی ہیلتھ کو انکریز کرتا ہے آپ کے بالوں کو میں بیکٹیریا ہے تو یہ اسے ختم کرے گا اس کے طرح وائٹامین ای ہے تو آپ کے بالوں کو کافی سٹرونگ ہو جائیں گے اگر باروں میں ایک باروں میں اس دندرف ہے کہ وہ ختم ہونا ہے جب آپ کی باروں میں فنوس لگیا ہے پھر آپ کی بارے میں بارے میں مفتست کریں یہ میں بہت حاصل کو ایک بہت شیز ہے اس کے بارے میں اگر انفیار پر اینکر اٹھے انگریڈینٹ سکیں lässt آرمکہ دیگیں میξی وجہ سے مکس کریں اس میں مکس کرنا ہے گرار آ اس وقت سے کھاگیں سود کو لگے آپ کو رسPER سے پیونLO کوئی اور زندگی کی ضروریں اس لپر تک 47 مال اعمال اچھی اس پر فیر میکس کرنا ہے اس نے پوżyپیں لگایا ہے اس پر اپڑوں گو کرو گے تو یہ اوپن ہو جائے گا اور یہاں سے آپ کا آئل جوہاں نکلے گا تو آپ ایزیل اس کو جوہاں اپنے بالوں میں لگا سکتے ہو چلیں جب آئل کو لگانا سٹارٹ کرتے ہیں ویسے تو آپ آئل کو کسی بال میں نکال کے بھی یوز کر سکتے ہو لیکن اس طرح سے آپ کا آئل کافی زیادہ ویسٹ ہو جاتا ہے اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے اس آئل کو صرف اور صرف اپنے سکیلپ پہ لگانا ہے آپ نے اس کو اپنے بالوں میں نہیں لگانا تو ڈریکٹ ہاتھوں میں لے کے لگاؤں گے جو زیادہ اچھے سے اپلائے ہوگا اور ویسٹ بھی نہیں ہوگا تو ہاتھوں کی تیلی پر تھوڑا سا آئل نکالیں گے دونوں ہاتھوں کو آپس میرپ کریں گے اور دن اس طرح سے چھوٹی چھوٹی سکشننگ لے کے ہم اس کو اپنے سکیلپ میں بہت اچھے سے مساج کریں گے اس سے کیا ہوگا آپ کے ہاتھوں کی ہیٹ سے جو آئل ہے وہ بہت اچھے سے پلائے ہوگا اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے اچھے سے آئل لگانے کے بعد آپ کو اپنے بالوں میں بہت اچھے سے مساج کرنا ہے ہاں لیکن آپ نے بالوں کو کھینچنا نہیں ہے بہت ہلکے آتوں سے مساج کرنا ہے تاکہ آپ کا جو آئل ہے وہ آپ کے سکیلپ میں ابزورب ہو جائے مجھے پرسنلی آئلنگ کرنا بلکل پسند نہیں ہے بیکاوز میں جب بھی آئل لگاتی ہوں ایسا لگتا ہے جیسے دم گھوٹ رہا ہے فیس پہ باڈی پہ سارا آئلی آئل ہو جاتا ہے لیکن اس آئل کی خاص بات ہے یہ آپ کو بڑا تھنڈا سا اور بڑا ریلیکسنگ فیل دیتا ہے اس کی فرگرنس بھی بہت اچھی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر میرا فور ہیڈ پہلے بہت بڑا تھا تو یہ ساری نیو گروہ ہوئی ہے اسی وجہ سے کہ میں جو ہے نا وہ اب اپنے بالوں کا کافی زیادہ خیال لگتی ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کو ملٹی ویٹامنز بھی لینے ہوتی ہیں جو کہ میں آپ کو ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں اگر تو آپ جو ہے نا آور نائٹ کے لیے آئل لگا کے چھوڑے ہو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ نہانے سے دو گھنٹہ پہلے میری طرح آئل لگاتے ہو تو پھر آپ نے جو ہے نا وہ اپنے بالوں کو لپیٹ لینا ہے ٹوول کے ساتھ یا کسی دوپٹے وغیرہ کسی کپڑے کے ساتھ دو گھنٹے کے لیے آپ نے ایسے ہی چھوڑنا ہے اور پھر آپ نے اس کو اوپن کر کے اپنے بالوں کو جو بھی شیمپو کنڈیشنر آپ یوز کرتے ہو اس کے ساتھ واش کر لینا ہے بہتر تو یہ ہی ہے کہ آپ اس کو اوور نائٹ کے لیے چھوڑ دو لیکن اگر آپ کی روٹین کافی بیزی ہے میری طرح اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آئے دینا پوائلنگ کر سکو تو پھر آپ اس کو جو ہے نا وہ نہانے سے دو گھنٹے پہلے پلائے کر لو اچھا گائی اس آئل کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن باکس میں مینچن کر دیا ہے وہاں سے آپ کو بلکل اوریجنل آئل ملے گا ساڑھے ساتھ سو رپے کا آئل ہے یہ مہنگا بھی نہیں ہے بہت اچھا ہے اور جب آپ کس کے ریزلٹس ملیں گے آپ حیران ہو جاؤ گے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو کم سے کم تین ماہ لازمی یوز کرنا ہے باقی یہ ہے کہ چھوڑنا آپ نے نہیں ہے اس کو آپ نے اس کو یوز کرتے رہنا ہے یوز کرتے رہ گئے تو آپ کے بال پیارے رہیں گے خوبصورت رہیں گے باقی ڈیٹیلز کیلئے آپ سکرین پر دیئے گا نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہو اگر آپ اس آئل کو ریگلر یوز کرتے ہو تو بیتینا منتھ آپ اپنے بالوں میں کلیئر ڈیفرنس دیکھو کہ آپ کے بالوں کو والیوم بہت زیادہ ہو جائے گا آپ کے بالوں کی گروت اچھی ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ڈینڈرف، بیکٹیریا، فنگس سب کچھ کتم ہو جائے گا آپ کے بالوں کو بہت اچھے ہو جائیں گے اگر آپ اس آئل کو پر ٹیس کرنا چاہتے ہو تو ڈسکرپشن باکس میں میں نے اس آئل کا لنک مینچن کر دیا ہے اس آئل کو آپ نے ٹرائے لازمی کرنا ہے صرف 750 روپے کا آئل ہے اور مہنگا نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ لازمی اس کو آئرے کیجئے گا ٹرائے کیجئے گا ہم آپ نے ٹرائے کیا ٹرائے کیا